ہلو ایبریون میرا نام عمان ہے تو آج ہم شروع کریں گے اپنی نئی ویڈیو جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں آئیڈ بینر کیسے کروا سکتے ہیں اپنی ڈیٹا بیز میں ٹھیک ہے تو یہ مارا سٹرکچر تھا اپنے لاسٹ ویڈیو میں اس کا ڈیٹا بیز کریئے تھی تو آج ہم اس ڈیٹا بیز میں اپنا بینر ایڈ کروا رہیں گے ٹھیک ہے تو فرسٹ اوال میں کروں گا اپنے روٹس میں جاؤں گا ایک route create کروں گا web.php میں جاؤں گا اپنا ایک route create کروں گا add banners اس کا ٹھیک ہے اس کو میں copy کھالا تھا paste کیا میں نے یہاں پہ میں لگتا ہوں add banner تو یہاں پہ میں لگتا ہوں add b capital and end up banner ٹھیک ہے save کیا اس کو اب میں جاؤں گا اپنے products control sorry banners controller میں یہاں پہ controller اور یہ banners controller ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک function create کروں گا public function add banner یہاں پہ ہوں request ڈالیں گے dollar request یہاں پہ return کروں گا میں return view admin تو یہاں پہ ہم نے admin کے folder میں ایک folder create کیا ہوا تھا تو بینر کے نام سے ٹھیک ہے تو اس banner کے folder میں ہم add banner کی blade فائل create کریں گے ٹھیک ہے تو first of all ہم جائیں گے resources میں resources میں جانے کے بعد resources views admin اور یہ مارکا banner اور یہاں پہ ہم ایک file create کریں گے add banner dot blade dot php ڈالیں گے ٹھیک ہے تو ہم جائیں گے add product میں ٹھیک ہے product میں اس کی جو list جتنا ملے ہوتا ہے سارا میشٹے میں copy کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو میں copy کر لے تو یہاں سے یہاں پہ آکے اس کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس change کر دوں گا add banner ٹھیک ہے اس کو میں نے copy کیا copy کرنے کے بعد یہاں پہ آکے میں نے یہاں پہ بھی banner کر دی ہے یہاں پہ بھی banner کر دی ہے اور یہاں پہ میں اس کا class icon لگا دی ہے image کا ٹھیک ہے تو image کا لگا دی ہے icon اور اس کے بعد یہاں پہ بھی view banners ٹھیک ہے اور یہاں پہ آجے گا بینرز تو next step ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ہم یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ ہمیں ایک action اس کا ہوگا add banner کا ٹھیک ہے تو method ہمارا post ہی دے گا اور cssrf token field ہم نے یہ ہمیں field نہیں چاہیے تو اس کو میں یہاں سے remove کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو next آجے گا ہمارے پاس name ٹھیک ہے تو یہ جو میرا جو field add html کے ٹھیک ہے تو اس کو میں سارا set کر کے پھر ویڈیو continue کرتا تھا کہ ہماری جو ویڈیو کے لیے تو زیادہ لمبین ہو ٹھیک ہے میں اس کو continue کرتا ہوں بھی ویڈیو stop کر کے ابھی آتا ہوں کے پاس جی ہاں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ساری html add کر دی ہے میں نے first پہ رکھا name ٹھیک ہے اور اس کی میں نے field کا نام دے دیا ہے banner name ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس text style تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو 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 پہ جو ہماری text tiling چاہی ہو رہی ہے یہ left پہ آتا ہے text center پہ آتا ہے اور یہ پہ ریٹ سایٹ پہ یہ بسیکلی یہ text style ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس name text style دے دیا اس کے بعد ہمارے پاس content ہے ٹھیک ہے content پہ میں نے banner content کا نام دے دیا text area ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد زا ہمارے پاس link means کہ ہمارے پاس جو یہ button ہے اس کا لنک آجے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس what order means کون سی طرق میں ہم نے اس کو display کروانا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک image آجاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس hdm اس کی complete ہو گیا تو میں جاتا ہوں اپنی admin panel پہ یہاں پہ میں refresh کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کے میں add banner کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں گا ہمارے پاس یہاں پہ open ہو گیا سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ basically میں نے یہاں پہ اس کا title change کروں گا دوبارہ کیونکہ میں نے اس کو وہاں سے copy کر دیا تھا اپنی پرانے testing کو دیئے website سے تو اس کو یہاں پہ میں add banner کر دیا تو یہاں پہ اس کا title بھی change ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی جو banners کا control ہے یہاں پہ ہمیں code لگیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ request ہا لیں گے ٹھیک ہے تو ہو گیا ہوگی if dollar request is method post ٹھیک ہے dollar data is equal to dollar data is equal to dollar request request all ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہمیں اپنا model کھول کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے variable create کر ہو گا ہے initial list کر رہے ہیں ہم نے اپنا model ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں dollar banner ہمارے کا جو first field بھی name ہے وہ اب دیکھ سکتے ہیں name ہے ID کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ وہ auto increment ہوگا ہے تو name آج گا مارے پاس ٹھیک ہے name ہے مارے پاس اس کے بعد آجے گا dollar data اور مارے پاس banner name ٹھیک ہے اور یہ جو name ہے basically کہاں پہ سے آ رہا ہے یہ add banner یہ بسکلی کہاں سے آ رہا ہے یہ ہماری جو input fields ہے جس کا نہیں ہے میں ٹھیک ہے یہ یہ جی چیز ہے dollar data اور next step ہمارے پاس اس کو میں اور copy کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس entry زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجے گا ہمارے پاس text style ٹھیک ہے text style ہمارے پاس اس کے بعد اس کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہے text style ٹھیک ہے ہمارے پاس next time ہمارے پاس sort order ٹھیک ہے and sort order اپنے content ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ میں یہاں پہ لگا رہا ہوں sort order sort order کر دو یہاں بعد میں کر دو آگے پیچھے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ sort order پہ پر پس لگا رہا ہوں sort order کے بعد ہمارے پاس content آجاتا ہے content اور content کا میں دیکھ رہا ہوں مامنے name کے رکھا ہوا ہے content کا بینر کونٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ اس کو یہاں سے کوپی کر دیا کونٹنٹ بینر کونٹنٹ ہوا گیا اور نیکس کے ہمارے پاس ہے لنک ہے اور ایمیج ہے اوکے یہاں پہ آجے گا ہمارے پاس لنک اور یہاں پہ بھی ہم لگا دیں گے لنک اوکے اور اس کے بعد ہمارے پاس کونسی انٹری رہتی ہے ٹیکسٹری ہے لنک سوٹر آلماس سارے کمپیٹ ہو گیا ٹیک اس کو میں یہاں سے رموو کر دوں اب ٹیک اب ہم نے لگانا کوڈ ایمیج کا ٹیک ہے ایمیج اپ لوڈ کا کوڈ لگائیں گے تو ایمیج کا کوڈ کیا ہے بیسیکلی یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایڈ بینرز اور سوری کیٹگریز میں بھی اور پروڈکس میں بھی ہم نے ایمیجز لگائیں تھے سیم فنکشن ہم وہی use کریں گے ٹیک ہے تو یہ میں نے already میں اس کو دوبارہ ٹائپ نہیں کروں کی اس میں ہماری ویڈیو کی نیت بھی بڑھ جاتی ہے تو میں اس کو as it is copy کروں گا وہاں سے اپنے پروڈککو لے گا یہاں پہ آپ کو paste کر کے ابھی continue کرتا ہوں تو جی ہاں یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایمیج اپلوڈ کا چھوٹا سا کوڈ تھا ٹیک ہے تو یہ اس میں کیا کیا ہے میں نے ایمیج ہماری ہوئی جو ہمارے نیم تھا ٹیک ہے انپوٹ فیلڈ ایمیج جو اس کا نیم تھا ٹیک ہے یہاں پہ سیمپل بس ہمارا کیا کام ہے یہاں پہ جو پاتھ ہے وہ ہمارے ڈیفرنٹ ہو جائے گا پہلے پروڈکس کا ٹیبل ہوگا تو یہاں پہ بینرز آیا گا ٹیک ہے تو کیا کنگا ہم ہم جائیں گے اپنے وی شوپ میں ٹیک ہے یہاں پہ جائیں گے پبلک اس اپلوڈ کے فولڈر میں ہم ایک فولڈر کر دیتے ہیں بینرز کا ٹیک ہے بینرز کا فولڈر کر دیں گے تاکہ جتنے بھی بینرز ہوں گے اس فولڈر میں سیو ہوں گے یہ بس ہم نے اس کو پاتھ دینا تھا اپلوڈ کا ٹیک ہے تو یہ اس کے پاس یہاں سے فنش ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا ڈولر بینرز اکل ٹو ہمارے پاس جتنا بھی ریکوارڈ ہے سارا سیو ہو جائے گا ٹیک ہے اور اس کے پاس ہم لبا دیں گے ریٹرن ریڈریکٹ ٹیک ہے یہاں پہ آجے گا ہمارے پاس ایڈمین سلیش بینرز ٹیک ہے with flash message success میکنش میکنش آجے گا بینرز has been updated successfully اس کو مانٹسیف کیا تو لیٹ اسی اب دیکھتے ہیں کیا ہمارے جو بانر ہے وہ ایڈ ہوتا ہی نہیں تو میں اس کو دوبارے ریفرش کرتا ہوں تو لیٹس سی تو فرس میں مارے کا کیا ٹائٹل آ رہا ہے ویلکم ٹو ویشو یہ ہمارا نیم آئے گا یہاں پر ویلکم ٹو ویشو تیکس ٹائل اپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو فرسٹ ہے وہ مارے یہ ٹیکس لیفت ہے ٹھیک ہے جس کی سٹائلنگ جو ہمارے پاس جو کلاہ سے ٹیکس لیفت کی ہے ٹھیک ہے تو کونٹنٹ اس کا گیا ہوگا ساراں کا سیم ہے تو میں یہی سے کوپی کر رہا ہوں تو کوپی کیا ہمیں یہاں سے اور تو یہاں سے لائکے پیش کر دیا ٹیک ہے تو لنک ابھی میں کچھ بھی نہیں رہا ہوں یہاں پر سمپل ہیشو اس کرنا تو سوٹر ہوگا مراہ 1 اور اس کے بعد میں ایک ایمیج اپ لوڈ کروں گا پسٹ او فول تو ہم وہ ایمیج ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں میں نے آرڑی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے جو ہمارے پاس فرسٹ بینر کی ایمیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوئی ٹھیک ہے یہ میں نے آرڑی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو آپ اس کو انسپیک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ فرسٹ بینر کی ایمیج ہے میں اس کو ایڈ کیا کچھ ایڈر شو کرے گا ہیڈر میں ہم نے کچھ جی پتا تھا یہ ایڈر آئیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں گیا چاہیے یہاں پہ ہمیں ایڈر میں ان کی ویلیس کول کرنے پڑیں گے جو بھی ہمارا جو موٹرزن کو کول کرنا پڑے گا اور انپوٹ کی بھی ہمیں ایڈر میں انکلیوڈ کرنا پڑے گا تو یہ میں نے چار چیزیں انکلیوڈ کی ہیں ٹھیک ہے الڈرڈ کی بھی ہمیں آگے ضرور پڑے گی اس میں نے دوبارہ اس کو انکلیوڈ کر دیا تو نیکس ہم اس کو دوبارہ سیف کرتا ہوں اور ضرور ریفرش کرتا ہوں اینڈ دیکھتے ہیں جی ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بینر ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم اگر بوس کریں گے تو ہماری یہاں پہ ویلوز آگی ہوں گی جی ہاں یہ دیکھئے ہماری جو ٹیکس ٹائل ٹھیک ہے یہ ہمارا بالکل کریکٹ ایڈ ہوگی ہے ٹھیک ہے تو نیکس ٹپ میں اب ہم کیا کریں گے ہم نے اس کو جو ہماری جو ڈیٹا بیس میں ویلوز ہے ہم نے ویور کرانی یہاں پہ ٹھیک ہے جو بھی ہماری جو ڈیٹا بیس میں انٹر ہو چکی ہوگی لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو یہ ویب سائٹ کا لے اوٹ ہے نا یہ کچھ خاص نہیں ہے خاص کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ کچھ زیادہ تر ویب سائٹ پر دیکھیں گے نا ان کا جو لے اوٹ ہوتا ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتا لائک یہ جو ماری کیٹگریز ہیں وہ اس طرح نہیں شہو ہو رہی ہوتی ہیں لائک ان کی لیف سائٹ پر کچھ سائیڈ مینیو ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ میں یہ جو ہمارا یہ سیکشن ہے نا اس کو میں یہاں سے ریموو کروں ٹھیک ہے یہ ہمیں یہاں پہ نہیں چاہیے تو اس کے لئے میں کیا کرنا چاہ رہا تھا ہم ہمارا جو تھیم تھا بھی شوپ کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ایشٹی ایمل تھی تو میں جو بیسکلی چاہ رہا ہوں نا وہ یہ والا جو سیکشن ہے نا وہ یہاں پہ انکلوڈ دروانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ پھر زیادہ بہتر لگے گا یہ دیکھ سکتے ہیں نا آپ یہ والا سیکشن زیادہ بہتر نہیں ہے یہ ہمارے بھی یہاں پہ کیٹگریز آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ کیونکہ موسٹلی ویبسائٹ پہ ایسا ہی لے اوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنا بھی سیکشن سیکشن ہے نا یہاں سے اس کو میں یہاں سے ریموف کروا رہا ہوں صرف بلوک تک ٹھیک ہے تو یہ سیکشن بہتر ہے تو اس کے لئے سیمپل کیا کرنا ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اپنے کوڈ میں ٹھیک ہے تو وہ جو سیکشن ہے نا اس کو میں یہاں سے پٹا لکھا ہوں تو یہاں سے ہمارے میں مین ٹوپ آ رہے ہیں اور یہ ہیڈر ہے ٹوپ سرچ یہ ہمارے نیو بار آ رہی ہے یہ بوکسین ہے ہاں یہ یہاں سے سیکشن ہے نا انسٹرگرام ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے کوپی کر رہا ہوں میں یہاں سے اور جا ہماری انڈیکس ڈوٹ گریٹ ڈوٹ پی ایچ پی کی فائل ہے نا اس میں جا آگے میں اس کو نا آپ دیکھ سکتا ہمارا جو یہ ویو یہ ایڈمین یہ ویشو اور یہ لی اوٹ اور یہ انڈیکس ڈوٹ بلیٹ ڈوٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے یہ ہماری بھی فائل تھی اس ہم نے جو کرنا ہے ہماری جو یہ جو دو سیکشن ہے ان دونوں کو سیکشن کو ہم نے ریپلیس کر دینا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں اس کو ریفریش کرتا ہوں سیف کر کے تو اب یہ دیکھئے گا ہمارا ایک اچھا لی اوٹ نظر آجے گا جی ہاں تو بس ایشو کیا ہے اس میں ہمارا جو ایمیج کا پاتھ ہے نا وہ صحیح کریکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایمیج کا پاتھ میں کریکٹ کر کے آپ کے سامنے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں ویڈیو کو سٹوپ کرنا ہوں تو ایمیج کا پاتھ میں آپ کے سامنے ایک بات کریکٹ کر دیتا ہوں تو آپ اس کو اسی طرح کریکٹ کیجئے گا ٹھیک ہے تو ہماری جو ایمیج ہے فرسٹ میں ایمیج یہ ہماری کٹیگریز ہیں کٹیگریز لیف فلٹر ٹھیک ہے پرائزز اور یہ جو ہماری پاس صور ٹوٹر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہو جائیں گے پروڈکس ہماری یہ ہماری پروڈکس ہماری ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ایمیج ہے تو اس کو میں پاتھ دوں گا سمپل ایسٹ یہاں پہ میں دوں گا یہاں پہ آجے گا ہمارے پاس فرنٹ ایسٹ سمال میں ہے اور اس کو میں نے یہاں سے کٹ کر کے اس کو یہاں پہ پیس کر دیا ٹھیک ہے تو میں اس کو ریفریش کرتا ہوں دیکھتے ہیں ہماری پاس صحیح کی میں جاتا ہی نہیں آتا یس یہ دیکھئے تو یہ میں بات کیوں کے بھی بات کرک کر کے آپ کے سامنے آتا ہوں بھی تو اوکے میں یہ سارے کو پاتھ دے دوں پھر نا ویڈیو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں اوکے تو میں نے سب کے پاتھ کر دی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس سے ذرا سارے کو پاتھ کر لیجئے گا ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ہمارے پر جتنے بھی پروڈکس سارے شو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی بھی کچھ ایک ایمیج کا امریکل سے پاتھ رہتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں کون سے پاتھ رہ گیا تو لیٹس سی جی ہاں یہ ایمیج کا پاتھ رہ گیا تو اس کو میں دوبارہ کرک کر لیتا ہوں ایسٹ فرانٹ ایسٹ اس کو یہاں سے کٹ کیا ہم نے فرانٹ یہاں سے پیسٹ کر لیتا ہوں اوکے تو ہمیں اس کو دوبارہ ریفریش کیا ہاں ایمیج کی نہیں آرہی ایسٹ 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 امٹ ایسٹ ایسٹ ہم رکھیں گے تو اس کو میں یہاں سے پرائز پرائز لیفٹ ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے ریمووو کروں ٹھیک ہے اس کو میں سیف کیا ہے دوبارہ ریفرش کرتا ہوں تو اچھا وہ جو دو سیکشن تھے اس کو ریمووو کرنے کا میرا ایک ہی طریقہ تھا کیونکہ وہ پر پروفیشنل وہ ہم ایک ایک ویب سائٹ نہیں لگتی ٹھیک ہے نا ایک ایک ویب سائٹ لگ دیا لگ رہِ جاتے اور پروڈکٹ ٹرے سکشن کر لیا تو یہاں پہ ہم ایک 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 کشن مر ض ویب سائٹ کرا evacuation ڈک ہے آپ پہ ہمیںнить عمل ویدیو مولور ریفرش کر اللہ کچھ کالے ایک ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں مازارے کو مالٹیپل انہائر ایک تیس لوگ کھا spatula کب Creed بھی ہم بلوگ ایڈ کریں گے وہ برینڈ والے بھی ساتھ دیکھ رہیں گے ٹھیک ہے تو یہی تھی آج کی ویڈیو تو نیکس ویڈیو میں ہم کیا کریں گے ہم نے بینر کرے تو یہاں پہ ہم بیو کروائیں گے سارے بینرز ڈیٹا بیس سے فیچ کر کے ٹھیک ہے تو یہی بس ہمارا ڈیٹا بیس یہ اتنا میں ڈور کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ اس بینرز کے بعد ہم فرنٹ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دو ویڈیوز کے بعد ہم سارا فرنٹ پہ بھی کام کریں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو میڈیا یہ ویڈیو پسند دی تو پلیز لیک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لاحفظ